ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی بلوگ آج بہت ہی بہترین دین ہے بہت ہی خودصورت دین ہے آج راج تو بچوں کی چھٹی تھی اس کے لیے میں آرام کر رہا تھا تو بھی وجہ رہے ہیں دو پہر کے دو اور آج ابھی سے بلوگ سٹارٹ کر رہا ہوں زہر کے نماز ختم ہو چکی ہے اب چل رہے ہیں جو ہے آگے کی تھوڑا آرام اگرہ کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں افطاری کی تیاری کی آج افطاری میں کیا کیا ہے اور تیاری کیسی افطاری کے ہے تو آگے ملتے ہیں آپ کو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں آپ دوستو ابھی افطاری کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ کیلہ وغیرہ جو ہے چھل کر کے کاٹ کر کے سب پر تیاری کر رہا ہوں افطاری کی تو اب حضرات جو لوگ بھی روزہ ہیں وہ آج ہے افطاری کرنے کے لیے سبھی کو میں مدبو کر رہا ہوں ایک لنگڑ ہے ماشاءاللہ اپو سورا نگلہ ماشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی خریف مجھے آپ سیو کے لینگڑا ہو گیا اور کھیلا ہو گیا یہ کیا لگیا ہے ہاں اسے پہ چک کرم دعا سیو ہے وہ سیو نہیں یہ وہ وہ ہم بنا گے لائیں کون بنا گے لائیں تو ہائی کیا تھی دو بہت ہے یہ لے کے جاؤ کٹو بہت ہو جاگا ہتم نہیں ہوگا بات مانا کرو کٹو کٹو اور افتاری افتاری کی تیاری چل رہی ہے ماشاء اللہ اللہ برکت ہے اسے دعوت ہے سب کے دعوت ہے سب لوگ آ جاؤ ہم بھی آئے ہمارا سیف کٹ چکا ہوں بہت سپیڈ کٹ رہا ہوں چونکہ تائم کم ہے موسیقی یہ مسمی ہے موسیقی پیلا ساکڈام ہو پام سورس اکڈام ہو پام سورس اکڈام موسیقی موسیقی کے کچھ اشاعر اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز آگے بیان سمات کریں گے ہم نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے نہ ملے گفر سہارا نہ ملے گفر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے اور یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے یہی میری سجدہ ریزی کی ذرا لپٹ کے رولو کی ذرا لپٹ کے رولو سجدہ آستان سے نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے کہ دوہزار بار ٹھکرا میرا سر یہی جھکے گا دوہزار بار ٹھکرا میرا سر یہی جھکے گا دوہزار کہ میرے دل میں ہے محاب میرے دل میں ہے محاب میرے دل میں ہے محاب تیرے سنگ آستان سے نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے اور مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے اور مجھے خاک میں ملا کر مجھے خاک میں اڑا دے تیرے نام پہ مٹا ہوں تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشا سے مجھے کیا غرض نشا سے نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستان سے نہ ہو پاس ان کے پردہ نہ یہ پردہ داریاں ہو نہ ہو پاس ان کے پردہ نہ یہ پردہ داریاں ہو کہ میری دکھ بری کہانی میری دکھ بری کہانی جو سنے میری زبا سے نہ جدا کرو خدارا مجھے اپنے آستان سے اور شریع آخر محبتوں کے ساتھ سمار کر لیں کہ اس خا کے آستان میں میں ایک دن فنا بھی ہوگا اس خا کے آستان میں میں ایک دن فنا بھی ہوں گا اس خا کے آستان میں ایک دن فنا بھی ہوگا کہ بنا ہوا ہے بے دم اس خاک آستان سے نہ جدا کرو خدا آرہ مجھے اپنے آستان سے کہ نہ ملے گفر سہارا نہ ملے گفر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے نہ جدا کرو خدا آرہ مجھے اپنے آستان سے درد پاک ورلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیک ہے رسول اللہ صلات و سلام علیک ہے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہترم سامعین کرام آج محرم الحرام کی دصویرات ہے تو دوستو آپ کو میرا بلوگ آج کا کیسا لگا آپ کمنٹ کریں شیئر کریں اور خوش رہیں آباد رہے اللہ علیہ وسلم